اسلام علیکم دوستوں کہ سندھ کے باسی امن پسند اور اپنی ثقافت سے پیار کرنے والے ہیں سندھ کی ثقافت کی اگر بات کی جائے تو سندھ کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافت اور تہذیب میں شمار ہوتی ہے سندھ کی تہذیب اتنی ہی پرانی ہے جتنے کے تاریخ انسانی یہاں علوم و فنون کی بات کی جائے تو یہ خطہ دنیا بھر میں خاص اہمیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دھرتی میں کپڑے کی سنت کا آغاز ہوا اور یہاں مونجدڑو اور ہڑپا میں موجود تختیوں پر لکھائی جس کو دنیا آج بھی سمجھنے سے کاثر ہے اس دھرتی کے قدیم ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے سندھ کی تہذیب تاریخ انسانی کی چند ایک اپتدائی تہذیب میں سے ہے جہاں مونجدڑو اور ہڑپا کی خندرات میں موجود گھر پکی ایٹو کے بنے ہیں جو کہ دو تین منزلوں پر مشتمل ہیں اور ماہرینِ اثارِ قدیمہ کو یہاں کے بنے زیورات قدیم ہی مسپٹیمیا کے خندرات سے ملے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے تاجر تھے جو کہ دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے جس کے بعد اس قطے پر آریہ قوم نے قدم رکھا اور اس کا نام سندھ رکھا جس کے بعد سے آج تک اس قطے کو سندھ ہی کہا جاتا ہے جس کے بعد بھدمت، ہندو اور دیگر اقوام نے اس قطے پر حکومت کی سکندرِ آزم نے بھی اس قطے کو اپنی حکومت کا حصہ بنایا پھل آخر اس سات سو بارہ عیسوی میں مسلمانوں کی آمد نے اس تہذیب پر اسلامی رنگ ڈالا یہاں کے باسیوں نے دین محمدی کو اس طرح اپنایا کہ پھر یہ اسلام کا دروازہ سندھ ہی تھا جس نے انگریزوں کے خلاف پاکستان کے قیام میں سب سے پہلے قرارداد منظور دی اور ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کو اپنے گھروں اور جائدادوں میں حصہ دیا اور سندھ کے شہر کراچی میں پورے پاکستان کا رنگ دکھتا ہے گویا سندھ کے لوگ مہمان نوازی اور دریہ دلی میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں دسمبر 2009 میں جب ایک نیجی ٹی وی اینکر نے سندھی ٹوپی اجرک کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تو اس دھرتی کے ایک سپوت نے اس دن کو سندھی ثقافت کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا جو کہ آج بھی ہر سال بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ پورے سندھ میں منائے جاتا ہے اور خوش آئین بات یہ ہے کہ ہر طبقہ بلا تفریق اور سیاست کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اس کی عظمت کے پرچار دنیا بھر میں کرتا ہے سندھی ٹوپی اور اجرک جو کہ ساڑھے تین ہزار سال سے سندھی دھرتی کے رہنے والوں کی شنافت ہے جو کہ سندھ کے لوگ توہفے کے طور پر بلا تفریق دوسروں کو دیا کرتے ہیں لیکن اصلی اجرک کی تیاری اور اس میں لگنے والے وقت اور اخراجات کے باعث اس سنت سے منسلک لوگوں نے کنارہ اختیار کر لیا ہے جس کے باعث مشینی اور دوسرے طریقوں نے اس کے جگہ لے لیا ہے لہٰذا حکومتی سطح پر اس سنت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ورثہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح باقی رہ سکے